بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں اتر پردیش میں ہو رہے ہیں نگر پنچایت الیکشن کو لے کر جہاں پر آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین نے بھی اپنے امیدواروں کا اس میدان میں اتارا ہے ابھی تک کے رجحانوں کے تحت اتر پردیش کی عوام نے جس طرح سے اس نگر پنچایت الیکشن کو لے کر مجلس اتحاد المسلمین پارٹی کے حق میں اوڈ دیا ہے قابل تعریف ہے تو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ اتر پردیش کے عوام نے کن پارٹیوں کو کتنے سیٹوں پر الیکشن لڑنے پر ابھی تک کے رجحانوں کے تحت اگر دیکھا جائے تو ٹوٹل تین ہزار ستے چالیس یہاں پر سیٹس ہیں اور ان سیٹوں میں سے ابھی تک کے رجحانوں کے تحت بھارتی جنتہ پارٹی کو 768 سیٹوں پر جیت مل چکی ہے اسی کے ساتھ ہی ساتھ سماج وادی پارٹی کو یہاں پر 779 سیٹوں پر ابھی تک کے رجحانوں کے تحت ان کو بھی جیت حاصل ہوئی ہے انہی کے ساتھ ہی ساتھ جو بی ایس پی پارٹی ہے ان کو بھی 379 اوٹوں پر یہاں پر دھماکے دار جیت ملی ہے اور آپ کو پتائی ہوگا کہ کانگریس پارٹی نے بھی یہاں پر الیکشن میں اپنے امیدوار اتارے تھے لیکن ان کو یہاں پر صرف 80 سیٹ ملتی ہوئی نظر آ رہی ہے جو انہی پارٹیاں ہیں ان کو بھی یہاں پر کافی اچھا پروڈوشن انہی پارٹیاں کرتے ہوئے نظر آ رہی ہے جس طرح سے یہاں پر انڈیپینڈنٹ کانڈیڈیٹ ہیں اور اس میں مجلس اتحاد المسلمین پارٹی بھی ہے ان کو 1071 اوٹ ملتے ہوئے نظر آ رہے ہیں جو انہی پارٹیاں ہیں ان کو ان نگر پنچائت الیکشن میں ابھی تک کے رجحانوں کے تحت 1071 اوٹ ملے ہیں اور مجلس اتحاد المسلمین پارٹی کو یہاں پر ابھی تک کے رجحانوں کے تحت وہ اپنی پندرہ سیٹوں پر جیت حاصل کر چکے ہیں اور بیس سے زیادہ سیٹوں پر وہ لیڈ بنائے ہوئے ہیں تو میں آپ سے یہی گزارش کرتا ہوں کہ اگر آپ مجلس اتحاد المسلمین پارٹی کے چاہنے والے ہیں تو آپ ان کے لیے دعائیں کریں کہ جس طرح سے مجلس نے یہاں پر اپنی پکڑ بنائی ہوئی ہے جو آگے چل رہے ہیں وہ بھی امیدوار اس میں کامیاب ہو جائیں اور آپ کو پتائی ہوگا کہ یہاں پر بھارتی جنتہ پارٹی کو کوئی اگر کڑاکے کی ٹکر دیتا ہوا نظر آ رہا ہے تو مجلس اتحاد المسلمین ہے کیونکہ انہی کے بودولت آج اتر پردیش میں جس طرح سے مجلس نے اپنے امیدواروں کے انہی کا یہ نتیجہ نکل کر آ رہا ہے اور یہاں پر جس طرح سے مجلس نے اپنے امیدواروں کے لیے جس طرح سے انہوں نے کیمپننگ کی ہے اور جس طرح سے مجلس کو یہاں پر لوگوں نے اپنے ووٹوں کے ذریعے سے نوازا ہے وہ قابل تعریف ہے تو میں آپ سے یہی گزارش کرتا ہوں کہ آپ بھی مجلس کے لیے دعائیں کریں اور اتر پردیش میں مجلس ایک بڑی مضبوطی کے ساتھ میں پارٹی بنتی ہوئی لوگوں کی دعائوں سے نظر آ رہی ہے تو آپ ہماری چینل پر بنے رہیے ایسے ہی اپ ڈیٹ میں آپ کو دیتا رہوں گا تو آپ سے گزارش ہے ہماری چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں